آج سامپردائک ہنسا اور سامپردائک دویش کے جھنڈے بلند ہو رہے ہیں اس دویش کے بھیتر جہاں بھی کچھ دن پہلے اتر پردیش کے بریلی زلے میں سامپردائک آگ کو بھڑکنے سے ایک جعباز سپاہی نے بچا لیا ایک جعباز پولیس افسر نے بچا لیا لیکن اس پولیس افسر کو اس پردیش کی سرکار یعنی یوگی سرکار نے جو انعام دیا ہے اسے انعام کیا لوچنا ہو رہی ہے کیونکہ دنگو کی آگ میں جھوکنے سے بریلی کو بچانے والے اس افسر کا ٹرانسفر کر دیا گیا بریلی تو دنگو کی آگ سے بچ گیا دنگو کی آگ میں سولگنے سے بچ گیا لیکن ہریانہ میں وہ دنگیں بھڑک گئے ہریانہ میں پولیس ناکام رہو گئی ہریانہ کی پولیس نے وہ چستی وہ مستعدی نہیں دکھائی جو دکھانی چاہیے تھی تمام ویڈیو سوشل میڈیا پہ پہلے سے آ رہے تھے آلوچنا ہو رہی تھی اکسایا جا رہا تھا بھڑکایا جا رہا تھا لیکن اس کے باوجود ہریانہ کی کھٹر سرکار کے پولیس انیلوچ کے ہاتھوں میں گرہ منترالے ہونے کے بعد ہریانہ کی پولیس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہی ہفتہ بھر پہلے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار ہریانہ کی راجہ مہیر بھوچ کی پرتیمہ گجر راجہ کے طور پر اصطح پت کرتی ہے راج پوس سماج بھارتی ہنتہ پارٹی سے اپنی ناراضگی جتاتے ہوئے راج بیاپی آندولن کرنے کا آوان کرتا ہے راج جمعہ تب ہی اچانک سے ہندو مسلمان کے دنگے شروع ہو جاتے ہیں خٹر سرکار ہریانہ پرشاسن پوری طرح سے وفل ہو جاتا ہے جب مونو مانے سر نے ویڈیو جاری کیا اور پھر ماحول خراب ہونا شروع ہو گیا ایک طرف ایک پولیس افسر کی سوجبوس سے بریلی میں دنگوں کی آگ جلنے سے بچ جاتی ہے لیکن سرکار کو یہ راست نہیں آتا وہیں دوسری طرح ہریانہ پولیس پوری طرح سے ناکام ہو جاتی ہے بولتا ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ برسا شاکر علی بی ہریانہ کے نو میں ہنسہ پرائیوجت تھی سوچی سمجھی سازش تھی سرکار سازش کرنے والوں کو ڈھونڈ نکالے گی یہ کہنا ہے ہریانہ کے ہوم منسٹر انیلوچ کا چوبیس گھنٹے بھی نہیں بیتے اور سازش کی تھیوری سامنے رکھ دی اور خود کو بچانے میں لگ گئی کھٹر سرکار ارے صاحب جب تین دن سے گوھر اکشا کے نام پر ہتیا کرنے والا مونو مانسر بھڑکاؤ ویڈیو سرکولیٹ کر رہا تھا سوشل میڈیا پر ان ویڈیو کو ڈال رہا تھا میواز سے کچھ دوری پر ہونے کے بعد وہ اپنی لوکیشن شیئر کر رہا تھا تب پولیس پر شاہ سن کیا کر رہا تھا جب تناؤ بڑھ رہا تھا تو دھارہ 144 کیوں نہیں لگائے گئی کوئی یاترہ نکالی جانی تھی تو پھر اس سے پہلے سرکشہ کے انتظام کیوں نہیں کیے گئے جب پتا تھا کہ مونو مانسر اس طرح سے بھڑکاؤ ویڈیو بنا کر لوگوں کو اکسا رہا ہے بھڑکا رہا ہے انساء کے لیے آہوان کر رہا ہے تب ہریانہ کا پولیس کیا سرکشہ کے انتظام نہیں کر سکتی تھی کیا دھارہ 144 تب نہیں لگا سکتی تھی کیا شو بھائی یاترہ نکالنے سے پہلے یہ نہیں تیہ کیا جا سکتا تھا کہ ہتیار لے کے کوئی نہیں جائے گا جب پتا تھا جان پر بنائی تو ایڈیشنل فورس لگائی گئی فورس بھگائی گئی اب سازش دکھائی دے رہی ہے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کا اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے اگر ہر دنگائی کو پکڑ لیتے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہوتا تو پھر جو لوگ بھڑکا رہے تھے ان کی گرفتاری پہلے ہونی چاہیے تھے اب جب دنگے ہو گئے ہیں تو سیلیکٹیو گرفتاری کیوں ہو رہی ہے سزا دلوانا اور پھر سیلیکٹیو گرفتاری کرنا ایک فیشن بن گیا ہے گروگرام سیکٹر 57 کے انجومن مسجد میں دو سو سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ نے رات میں حملہ کیا مسجد کو آگ لگا دی گئی مسجد کے امام حافظ ساتھ کو مارا گیا گولی چلائے گئی مسجد میں توڑ پھوڑ ہوئی اور حافظ ساتھ چوننیس سال کے تھے ان کی موت ہو گئی ذمہ داری کہاں تیہ ہونی چاہیے کیا میوات میں نو میں جو ہوا اس کے بعد گروگرام میں بھی یہ سب ہونے دیا گیا ماحول گرما رہا ہے گورکشا کے نام پر سنگٹھن چلانے والے بجرنگ دل کے سمرتھن سے جو سنگٹھن چلاتے ہیں جن پر کئی کئی ایف آئی آر درج ہیں وہ ہتھیار لہراتے ہوئے ویڈیو بناتے ہیں اکسا رہے ہیں پولیس کی موجودگی میں بھڑکاؤ نارے لگا رہے ہیں ان پر کاروائی نہیں ہوتی پولیس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی ہے جنید و ناصر کے ہتھیار آہ معلومانے سر لگاتار اپنی لوکیشن بدل بدل کے ویڈیو بناتا ہے انٹرویو دیتا ہے ٹی وی چینلز کو اور پولیس اس کو گرفتار نہیں کر پاتی ہے اور پھر اب جب دنگے ہو جاتے ہیں جب ماحول بھڑک جاتا ہے تب کہتے ہیں کہ اب دیکھیں گے جانچ ہوگی سازش کی بو آ رہی ہے تو کیا مونو مانے سر کو سازش سے الگ ناپ کر ہریانہ سرکار چل رہی ہے یا پھر اب مونو مانے سر کو کم سے کم اب تو ہریانہ کی سرکار گرفتار کرے گی اور اگر اب بھی نہیں کرتی ہے تو مان کے چلیے کہ دیش کے بھی تر اور ہریانہ میں خاص طور پر یہ کسی طرح کا نیائے نہیں ہو سکتا